بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ہے مکسچر اور اس باکس میں بھی کچھ دیا گیا ہے ریمیمبر یاد رکھیں always use ہمیشہ استعمال کریں سٹینڈرڈ سیمبلز آف ایلیمنٹس کیمیکل فرمولے آف کمپاؤنڈ اور پروپر ایبریویشن آف سائنٹیفک ٹرمز اور سٹینڈرڈ ویلیوز اور ایسا یونٹس فور دا کونسٹنٹس تو اس میں ہمیں یہ ہدایت کی جاری ہے کہ ہمیں جب بھی سیمبل لکھنا ہے ہمیں سٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے یہ انگریزی نہیں ہے ٹھیک جیسے فیزکس میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا آپ فورس کو آپ یوں ایف کو تھوڑا سا یوں سٹائلش بنا دیں اور آپ سوچیں کہ یہ فورس ہے تو فیزکس میں یہ کمانا فورس نہیں لیا جائے گا ٹھیک ہے فیزکس میں جو چیز جس سٹائل میں ہوتی ہے سائنس میں جس انداز میں لکھی ہوتی ہے بنانے والوں نے وہی فالو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ این اے ہے تو یہ این اے ہی ہوگا اسی انداز میں لکھا جائے گا اس سے مراد ہوگا سوڈیم ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو اس انداز میں لکھیں گے تو یہ سوڈیم نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے اے لکھا ہے چھوٹا اور کیپٹل کر دیا ٹھیک اس کا معنی کچھ اور ہے کیمیسٹری میں اور اس کا معنی بلکل کچھ اور ہے یہ سوڈیم مراد ہے اس سے اس سے ایووگیڈرو نمبر اس کا معنی اس سے ایووگیڈرو نمبر لیا جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے یہ ایک نشانی ہے ایووگیڈرو نمبر ٹھیک ہے اس سے مراد ایووگیڈرو نمبر ہے وہ ابھی آئے گا ٹھیک ہے جو چیز جس طرح آپ دیکھیں گے آپ نے اسی طرح یوز کرنی ہے اس کے علاوہ کیمیکل فرمولے ہو گئے ہیں پروپر ایبریوییشن اور ایسا ایونٹس کو یوز کرنا ہے اچھی دعاقید کی گئے ہیں سٹوڈنٹس سم ٹائم جو نئے نئے سائنس میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی کی طرح اس میں بھی سٹائل ہم بنا سکتے ہیں اپنا مکسیر کی کیا ڈیفینیشن ہے مکسیر کی ڈیفینیشن ہے اس کو زوم کر کے سٹاڈی کرتے ہیں جب دو چیزیں آپس میں ملیں اور کوئی کیمیکل رییکشن نہ کریں ٹھیک ہے وہ مکسیر ہوتا ہے ان کا کوئی فکس ریشو بھی نہ ہو چلیں فکس ریشو ہو بھی اور اگر کیمیکل رییکشن نہ ہو تو وہ مکسیر بنے گا لیکن کمپاؤنڈ نہیں بنے گا اگر دو چیزیں ملیں اور کیمیکل رییکشن ہو ان کا تو پھر وہ کمپاؤنڈ بنے گا ٹھیک ہے اس میں لفظ کیمیکل رییکشن ہونا چاہیے تھا when two or more elements or compounds mix up physically without any chemical reaction between them ٹھیک they form a mixture ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں مکسیر can be separated مکسیر کو ہم الگ کر سکتے ہیں مکسیر میں کیونکہ کیمیکل کمپاؤنڈ نہیں بنتا ہے نیا کمپاؤنڈ نہیں بنتا اور اس میں اس میں بانڈ نہیں بنتا نیا molecules نہیں بنتے اس لئے اس کے ingredients کو آپ easily الگ کر سکتے ہیں diffusion سے الگ کر سکتے ہیں filtration سے کر سکتے ہیں evaporation سے crystallization سے اور magnetization magnet کو use کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ferromagnetic substance ہو جو magnet کی طرف attract ہوتا ہو کوئی ہے کوئی compound ایسے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر elements اور کچھ alloy ایسے ہوتے ہیں جو magnet کی طرف attract ہوتے ہیں ان کو آپ الگ کر سکتے ہیں mixture دو قسم کا ہوتا ہے homogenous mixtures and heterogeneous mixtures homogenous وہ ہوتے ہیں جن کے ingredient ہے نا وہ اچھی طرح mix ہو جاتے ہیں کہ آپ ان میں سے ingredient کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے ھیک ہے جیسے نمک اور پانی آپ جب mix کرتے ہیں ایک بار dissolve جب ہو جاتے ہیں تو پھر نمک اور پانی آپ الگ الگ نہیں دیکھ سکتے ہیں ھیک ہے جب پانی میں آپ روح افضار ڈال دیتے ہیں اور چمچ سے گھوماتے ہیں تو homogenous ہو جاتا ہے you can't see both things separate اب دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے ہیں yes homogenous mixtures کی مثال ہے ہوا آپ دیکھیں اس کے آپ parts کو الگ الگ نہیں دیکھ سکتے gasoline gasoline کہتے ہیں پیٹرول کو یہ بھی mixture ہے مختلف compound کا ice cream جبکہ heterogeneous mixtures کی اگر ہم بات کریں تو heterogeneous mixtures میں آتا ہے are those in which composition is not uniform throughout ان کی بناوٹ ایک جیسی نہیں ہوتی yes اگر ہم غور سے دیکھیں soil miti chatan اور wood لکڑی بھی مختلف جگہوں پہ مختلف ingredients ہوتے ہیں air is mixture of nitrogen nitrogen oxygen carbon dioxide noble gases and water vapors یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا میں nitrogen سب سے زیادہ ہے پھر oxygen carbon dioxide ہے اور noble gases air ان سب کا mixture air compound نہیں ہے okay yes sir soil soil is a mixture of sand clay mineral salt water and air miti mixture ہے sand کا rate chicken miti mineral salts ہوتے ہیں اس میں نمک اور magnesium کے salts ہوتے ہیں اور calcium کے salt ہوتے ہیں اور aluminium کے salt ہوتے ہیں اور silicon کے ٹھیک اس میں water بھی ہوتا اور air بھی ہوتا milk milk is mixture of water sugar fat proteins minerals salts and vitamins milk ہمارا mixture ہے لیکن homogenius ہے ٹھیک brass is a mixture of copper and zinc metals لیکن ایک چیز ہے میکرو سکوپ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں milk کے اجزاء الگ نظر آتا ہے ٹھیک تو یہ اس وقت heterogeneous ہوگا homogenius اس کو بنانا پڑے گا اگر ہم اس کو تیز heat up کریں اور اس کو mixing کریں پھر وہ milk بن جاتا homogenius milk وہ الگ ہوتا ہے normal milk heterogeneous ہوگا ٹھیک ہے بیٹا brass is a mixture of copper zinc and metals brass پیتل کو کہتے ہیں اگر آپ نے نام سنا پیتل use ہوتا گٹار گٹار بنانے میں اور کئی چیزیں بنانے میں استعمال ہوتا ہے جن میں پیتل جہاں use ہوتا گھنٹیاں بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کی آواز اچھی ہوتی ہے پیتل کے یہ copper اور zinc وغیرہ میں مکس کرنے سے ملٹ کر کے مکس کرنے سے brass ہمیں حاصل ہوتا ہے difference between compound and mixture compound اور mixture کے بیچ فرق واضح کرنے کے لئے چارٹ ہے چارٹ اور فرق واضح ہو جاتا compound کے بارے میں دیکھیں اب ہم ایک ایک خوبی دونوں کی چیک کریں پہلی خوبی ہم compound کی دیکھتے it is formed by a chemical combination of atoms and elements compound item یعنی elements کے combination سے بنتا ہے mixture is formed by simple mixing up of substances یہ chemical combination ہے یہ جب تک چیزوں کے درمیان اس کے اجزاء کے درمیان کیمیائی reaction نہیں ہوگا اور انگر آپس میں تعلق کیمیائی تعلق نہیں بنے گا تب تک compound بنے گا نہیں جب یہ صرف mixing کا نام ہے چاہے ان کے بیچ کوئی کیمیائی تعلق ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے یہ simple mixing دونوں کے بیچ یہ فرق ہے next ہے the constituents lose their identity and form a new substances having entirely different properties from them جو اجزاء ہوتا ہے اس میں آپ کو ان کی خوبیاں ملتی ہیں جو چیزیں ڈالی ہیں آپ نے ان کی خوشبو ان کا ذائقہ برقرار رہتا ہے کچھ اور نہیں بن جاتا ٹھیک ہے next ہے compounds always have a fixed composition by mass compound جب بنتا ہے تو اس میں چیزیں ایک حساب سے گئی بھی ہوتی ہیں ہمیشہ وہ حساب ان کا fix رہتا ہے مثلا پانی ہے H2O دو hydrogen اور ایک oxygen ہے اب پانی چاہے جہاں کا بھی ہو پاکستان کا ہو امریکہ کا ہو انڈیا کا ہو رشیہ کا ہو آپ کو پانی کا یہی فارمولا ملے گا چاہے ندی کا ہو دریا کا ہو سمندر کا ہو بارش کا ہو یہ دھرتی کے نیچے سے نکالا گیا ہو ٹھیک ہے پانی کا فارمولا آپ کو کیا ملے گا دو hydrogen اور ایک oxygen یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ والے ہمارا پانی زیادہ قیمتی ہے ہم نے اس میں تین hydrogen ڈالے ہو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ ہائیڈروجن اور oxygen کے بیچ میں ایک fix ratio ہے اس کا مللب compound ہمیشہ ایک fix ratio کے ساتھ بنتا ہے چاہے جہاں بناو اور جس process سے بھی بناو mixtures do not have fix composition mixtures کی fix composition نہیں ہوتی کم زیادہ کر سکتے ہو the components cannot be represented by physical means means اس میں components کو آپ physical separate نہیں کر سکتے physical طریقوں سے ٹھیک ہے آپ کو chemical طریقے سے separate کرنا پڑتا ہے تب جا کے separate ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ separate کر سکتے every component can be separated by simple physical methods mixture کے اجزاء کو آپ simple طریقوں سے الگ کر سکتے ہیں every compound is represented by chemical formula ہر compound کا chemical formula ہے جیسے H N H C L ہے جیسے H پورے سیمپل میں ایک ہی جیسے ہوگی they may be homogenous اور heterogeneous in composition یہ homogenous بھی ہو سکتے اور heterogeneous بھی ہو سکتے compound heterogeneous نہیں ہو سکتا compounds have sharp and fixed melting points compound کا ایک بالکل fixed melting point ہوگا mixtures do not have sharp and fixed melting point mixture کا melting point sharp اور fix نہیں ہوگا ایک temperature پہ پھگلنا شروع ہو جائے گا اس پہ سارا نہیں پھگلے گا ایک اپر limit بھی ہوگی اس کے between پھگلے گا اپنے اجزاء کے حساب سے کچھ اجزاء کا کم melting point ہوگا کچھ کا high melting point ہوگا تو melt اس low اور high کے بیج میں melt ہوگا ٹھیک ہے can you identify mixture element اور compound out of the following coca cola petroleum اب میں اس میں سے mixture اور compounds کو الگ کر نے coca cola mixture ہے petroleum mixture ہے sugar compound table salt compound blood mixture gun powder mixture urine mixture aluminium element silicon element lime compound اور ice cream mixture 3 قسم کی چیزیں ہیں element compound mixture mixture ٹھیک ہے الگ الگ ہو گیا next ہے how can you justify that air is homogeneous mixture identify the substances present in it name the elements represented by the following symbols ان کے نام لکھیں mercury ابھی دیکھ لیتے ہیں ان کے نام mercury gold iron nickel cobalt tungsten tin sodium barium bromine and bismuth periodic table کو ایک دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو یہ easily آ جائیں گے انشاءاللہ ویسے student کو periodic table یاد کرنا چاہیے اس سے chemistry کے معاملے میں بہت بہت سارے کام آسان ہو جاتا ہے اور اس کا mind بھی prepare ہو جاتا ہے جو پورا periodic table یاد کر سکتے اس کے formula لیار کرنا کوئی مشکل نہیں name is solid liquid and agassious element that exists at room temperature اچھا solid تو بہت سارے ہیں iron solid ہے carbon solid ہے ٹھیک ہے liquids میں آتا ہے mercury اور iodine ٹھیک ہے mercury SG mercury نہیں یہ room temperature پر liquid ہے ٹھیک اور iodine بھی iodine بھی liquid iodine اس میں نہیں ہے آئی اس کو آئی سے لکھتے ہیں اور کیا کہا گیا ہے exist solid ہو گیا liquid ہو گیا اور gaseous state میں تو بہت سارے ہیں ٹھیک carbon ڈائو side gaseous state میں hydrogen gaseous state میں which elements do the following compounds contain کیون سے elements ہیں ان compounds کے اندر sugar میں کیا ہے hydrogen اور carbon common salt میں کیا ہے sodium and chlorine اٹومک نمبر اور ماس نمبر بہت فائدہ دے گا کیمریسٹری میں اس کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے سٹوڈینٹ کے لئے اٹومک نمبر آف ان ایلیمنٹ is equal to the number of protons present in the nucleus of its atom it is represented by z اٹومک نمبر کسی بھی ایلیمنٹ کے نیوکلیس میں پروٹون کی تعداد ہوتی ہے نیوکلیس میں ہوتی ہے دو چیزیں پلس چارج والے پروٹون ہوتے ہیں اور نیوٹرون ہوتے ہیں جن پہ کوئی چارج نہیں ہوتا اور الیکٹرون ان کے گرد باہر گھومتے ہیں اوکے یہ ایٹم کی بناوٹ ہے کچھ اس طرح کی سمپل کر کے بتائیے اب پروٹون کی تعداد جتنی ہوگی نا مثلا کاربن کی مثال لے لیتے ہیں کاربن میں چھ پروٹون ہوتے ہیں اور چھ نیوٹرون ہوتے ہیں تو کاربن کا جو زیڈ ہوگا وہ چھے ہوگا یعنی اٹومک نمبر سکس ہوگا اور اگر ہم دونوں کو ملا لیں تو اے کہلاتا ہے اس کو ماس نمبر کہتے ہیں تو کاربن کا جو زیڈ ہے وہ چھے ہوگا اور اس کا اے کتنا ہوگا بارہ ٹھیک ہے ماس نمبر بارہ اور اٹومک نمبر چھے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا کوئی مزید مثالیں اور وضاحت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے آگے پڑ جاتے ہیں اب ماس نمبر کو پڑھتے ہیں یہاں کچھ مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کی مثال دی گئی ہے ہائیڈروجن کا ماس نمبر اٹومک نمبر ایک ہے اور کاربن کا چھے ہے اور اکسیجن کا آٹھ ہے اور سلفر کا سولہ ہے ٹھیک ہے یس اوروں کا بھی سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو یس اور ماس نمبر اٹومک نمبر کی خوبصورت بات یہ ہے کہ پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹ جہاں جس نمبر پہ کھڑا ہے نا وہ اس کا اٹومک نمبر ہے ٹھیک ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کاربن چھے ہے نا وہ چھٹے نمبر پہ آتا ہے ٹھیک ہے اور اکسیجن آٹھ ہے وہ آٹھ میں نمبر پہ آتا ہے جو جہاں جس نمبر پہ ہوگا اسی نمبر پہ آپ کو ملے گا سلفر سولہ نمبر پہ ہوگا پیریوڈک ٹیبل میں ٹھیک ہے اٹومک نمبر کی وجہ سے ان کی جگہ تیہ ہوتی ہے دی ماس نمبر دی ماس نمبر is the sum of numbers of protons and neutrons present present in the nucleus of an atom it is represented by symbol A اور ماس نمبر دونوں کو کہتے ہیں ملا کے it is calculated as Z plus N اور یہاں پہ کیا ہے N where N is the number of neutrons اگر آپ number of protons میں number of neutrons بھی شامل کر لیں اور ملا لیں تو اس کو ہم A کہتے ہیں اور A کا مطلب ماس نمبر ہے ٹھیک ماس نمبر اکثر ڈبل ہوتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے لیکن کم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیوٹرون کی تعداد یا تو برابر ہوتی ہے یا پھر ایک ایک یا دو زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تین بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب کہ کم ہو کم نہیں ہو سکتے بڑے بھاری نیوکلیس میں تو اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تعداد ایک دو تین کا فرق نہیں ہوتا پھر زیادہ کا فرق ہوتا ہے اب آپ اٹومک نمبر دیکھیں سوری ماس نمبر دیکھیں ماس نمبر پروٹون اور نیوٹرون یہ تو اکیلے کا ماس نمبر دیا گیا ہے کاربن کا بارہ ہے کاربن کا بارہ ہے اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ان کا ہائیڈروجن کا دیکھیں نمبر آف پروٹون یعنی اس کا زیادہ اٹومک نمبر ایک ہے نمبر آف نیوٹرون اس کے زیرو ہیں ان زیرو ہیں اور زیڈ اس کا ون ہوگا اور ماس نمبر اس کا ون ہوگا کیونکہ دونوں کو جمع کریں ٹھیک دیکھیں زیڈ میں تو یہ اکیل آئے گا اور اے میں گئے آئے گا دونوں ٹھیک ہے کاربن کا چھے پروٹون چھے نیوٹرون اٹومک نمبر چھے ماس نمبر بارہ یہ کلیر نائٹروجن کا ساتھ پروٹون ساتھ نیوٹرون اٹومک نمبر ساتھ ماس نمبر چودہ ٹھیک ہے اسی طرح آپ سب کا دیکھ سکتے ہیں اکسیجن کا آٹھ ہے میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا بیج میں کہ آپ کو پریورک ٹیبل میں یہی ترتیب ملے گی ٹھیک ہے آپ کو نائٹروجن ساتھویں نمبر پہ کھڑا ملے گا ٹھیک ہے آپ جب دیکھیں گے کاربن کے بعد کاربن کے پڑوس میں آپ کو نائٹروجن ہی ملے گا کیونکہ یہ چھے ہے اور یہ ساتھ ہے پھر آپ کو اگلا اکسیجن ملے گا کیونکہ وہ آٹھ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو فلورین ملے گا ٹھیک ہے نو ہے آگے بڑھتے ہیں آٹھ اور آٹھ اور سولہ ٹھیک ہے سوڈیم کا دیکھیں گیارہ ہے اس کے بعد فلورین آتا ہے اس کے بعد سوڈیم گیارہ الیکٹرون سوری گیارہ پروٹون اس میں اور بارہ نیوٹرون ہے ٹھیک ہے ایت تو کیا ہوگا اس کا زیڈ تو گیارہ ہوگا لیکن نیوٹرون کی وجہ سے اس کا جو ماس نمبر بنے گا ٹوٹل وہ ہوگا ٹوئنٹی تری اس کا یونٹ بھی ہوتا ہے ای 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 ایو اٹامک ماس یونٹ بہت چھوٹا یونٹ ہے ٹھیک ہے میگنیشیم کا بارہ 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 اور پھر چوبیس ریشیم کا انیس بیس انیس اور 39 ٹھیک ہے کیلچم کا 20 20 20 40 سیدھا سیدھا حساب ہے اس کا اب ایک ایک ایسامپل ہے ایسامپل 1.1 دیکھیں اس قسم کی کونٹس بہت زیادہ پوچھے جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہونہ چاہیے how many protons and neutrons are there in an atom having a 238 and z 92 ٹھیک کتنے 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 نیوٹرون ہوں گے اور پروٹون ہوں گے نمبر آف پروٹون اور یعنی پی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے نمبر آف پروٹون پی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور ان فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایک ایٹم ہے اس کا ماس نمبر 238 ہے اور زید اس کا 92 ہے آپ کو پتا ہے جو ماس نمبر ہوتا ہے نا ماس نمبر وہ کومبینیشن ہے دونوں کا زید اور ان دونوں ہے اس میں دونوں ہے نا زیڈ بھی ہے اس میں اور ن بھی ہے یہ 238 بن رہا ہے ملا کے اگر زیڈ 92 ہے زیڈ اگر 92 ہے تو مجھے ن مل سکتا ہے کی نہیں مل سکتا ہے مل سکتا ہے مانس کروا دوں گا تو جو بچے کا وہ ن ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایسا ہی کریں گے ہم ہر بار ان سوالوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ڈیٹا اے 238 زیڈ 92 نمبر آپ پروٹونز فائنڈ آؤٹ کریں نیوٹرون فائنڈ آؤٹ کریں نمبر آپ پروٹون ہمیں گیون ہے 92 اب نمبر آپ نیوٹرونز نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے اے میں سے زیڈ کو مائنس کریں گے اے تھا 238 نائنٹی ٹو مائنس کیا 146 نیوٹرونز آ جائیں گے ریلیٹیو ایٹومک ماس ان ایٹومک ماس یونٹ یہ اتنا اہم ہے کیمیسٹری میں کہ آپ کو کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہے سائنس میں ہمیں یونٹ کی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز کو میجر کرنے کے لیے ہمیں ہمارے پاس پروپر یونٹ ہوتے ہیں فیزکس میں آپ نے تیرائیو یونٹس اور فنڈمنٹل یونٹس پڑھے ہیں اب یہ جب ہم ماس نمبر کی بات کر رہے ہیں ایٹومک ماس کی بات کر رہے ہیں اور ہم ایٹموں کو کوانٹی فائے کر رہے ہیں بڑے بھاری ایٹم زیادہ ماس والے ایٹم کو دوسرے ماس دوسرے ایٹموں کے مقابلے میں ہم ان کو تول سکتے ہیں آخر یہ یونٹ کہاں سے آ گیا اتنے چھوٹے ایٹموں کے لیے ہم کیسے یونٹ بنا سکتے ہیں کس یونٹ سے ہم ان کو کریں گے ایک بات آپ کو زندگی میں پتہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسانوں نے جو یونٹ بنایا نا کوانٹی کو دیکھ کے بنائے بڑی کوانٹیز کے لیے بڑے یونٹس کام آتے ہیں چھوٹی کوانٹیز کے لیے چھوٹے یونٹ کام آتے ہیں گولیاں ٹیبلٹس ہوتی ہیں آپ نے ایم جی دیکھا ہوا ہوگا اس کے ٹھیک ہے بڑے ماسز کے لیے ٹن ہوتا ہے ان کا ماس ٹنز میں کیا جاتا ہے ٹھیک تب ہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ ورنہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ٹھیک ہے اب میں چینی میلی گرامز میں لے آؤں کیا سمجھ میں آئے گا اتنا بڑا نمبر ہوگا دماغ کو نہیں پتہ چلے گا یہ کتنا ہے زیادہ ہے کہ کام ہے یہ ٹھیک ہے اس لیے یونٹ کا چیز کے حساب سے ہونا ضروری ہے جیسی چیز ہوگی اس کا یونٹ بھی ویسا ہی ہوگا ٹھیک اب اب ایٹم کیونکہ بہت ہی چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ اب اس کو تولنے کے لیے ہمیں کوئی بہت ہی چھوٹا ایٹم جیسا یونٹ ہی چاہیے ہوگا جس سے ہم اس کو کمپیر کر سکیں کہ اس کے مقابل میں کتنا بھاری ہے ٹھیک تو ایسے کام کے لیے جب ہم پیریوڈک ٹیبل میں جاتے ہیں ہم پیریوڈک ٹیبل میں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ان ایک سوٹھارہ ایلمٹس کو کس طرح ان کو ہم تول سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک حل نکلتا ہے وہ حل یہ ہے کہ ہم سب سے ہلکے ایٹم کو لے لیں ٹھیک ہے اور اس سے سب کو پھر کمپیر کر لیں نا سب سے ہلکا اٹھا کے پھر اسی سے ہی ہم سب کو کمپیر کریں ہلکے والے سے اور بھیریوڈک ٹیبل میں سب سے ہلکا ایلمٹس کونس ہے سب سے ہلکا ہوتا ہے ہائیڈروجن کون ہے ہائیڈروجن ہائیڈروجن جو اوپر رکھا ہوئے وہ سب سے زیادہ ہلکا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کے بعد ہیلیم ہے دوسرے نمبر پہ لیکن ہیلیم زیادہ بھاری ہے ہائیڈروجن سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ ہم ہائیڈروجن کو لے لیں ٹھیک ہے ہم ہائیڈروجن کو رکھ کے ایک طرف ترازو میں ایک طرف ہم ترازو میں ہائیڈروجن کو رکھ دیں اور اس طرف ہم جس کو بھی رکھیں ہم کمپیر کر سکتے کہ یہ ہائیڈروجن کے مقابلے میں کتنا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایلمٹ میں ایکس کہہ دیتا ہوں جو بھی ٹھیک ہے ہم ہائیڈروجن کے مقابلے میں اس کو تول سکتے ہیں لیکن ایک پرابلم آتی ہے ہائیڈروجن کے ساتھ ہائیڈروجن کے ابھی آپ نے نہیں پڑے ابھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ایک active آتا ہے جس میں خیالی ایک نیوکلیس میں ن keepsیں ایک اور hydrogen آتا ہے اس میں ایک پروٹون کے ساتھ ایک نیوٹرون بھی ہوتا ہے ایک اور hydrogen آتا ہے اُس میں ایک بروٹون کے ساتھ دو نیوٹرون آتے ہیں اب اب دیکھیں hydrogen تو تین قسمیں ہو گئیں تو پرابلم آ گئی نا اس لیے یہ ہائیڈروجن ہلکا تو ہے اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے آپ ہلکی چیز سے سارے دول سکتے ہیں اب ایک سکول میں اگر ایک سو اٹھارہ لڑکے ہیں آپ جاننا چاہتے ہیں کون کس کے مقابلے میں کتنا وزنی ہے آپ سب سے ہلکا لڑکا ایک طرف کھڑا کر دیں ٹھیک اور اس سے سب کو تول لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے تو لیکن ہائیڈروجن کے معاملے میں ایشو یہ ہے کہ ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس ہیں اس لیے آپ اس کو نہیں سیلیکٹ کر سکتے پھر سائنس دانوں نے اس کا ایک حال نکالا انہوں نے کیا کیا کاربن گھلے لیا اب کاربن سب سے زیادہ ہلکا تو نہیں ہے ٹھیک ہے ون ٹو ٹری فور فائیو اور سکس یہاں پہ کاربن بھائے جاتا ہے ٹھیک ہے ایس ادھر پیریورٹیبل میں ٹھیک ہے چھٹے نمبر پہ ٹھیک ہے یہ کاربن کا گھر ہے کاربن کا مقام ہے پیریورٹیبل میں یہاں پہ اب کاربن کا ہے بارہ کاربن کے اندر بارہ پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے کاربن کو ہم لیتے ہیں کاربن کے بارہ پارٹیکلز ہیں لیکن اگر ہم کاربن کا جو ماس ہے اگر ہم ادھر کاربن رکھ لیں ہم کاربن سے چھوٹے والے نہیں میجر کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک آسان سا حال یہ ہے کہ آپ کاربن ٹوئلف کو یہ کاربن ٹوئلف لے لیا آپ نے پیریورٹیبل سے اٹھا کے لے آیا آپ پیریورٹیبل سے ڈیوائیڈ کر دیں کیا کر دیں ٹوائیڈ بارہ سے ڈیوائیڈ کر دیں اس کے ماس کے بارہ ٹکڑے ہو جائیں گے ایک ٹکڑا ایک ایم یو ہو جائے گا ایک اٹومک ماس ہو جائے گا ہو جائے گا آپ اس سے ہائیڈروجن کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ باروہ حصہ ہے نا وہ کم ہے آپ اس سے ہائیڈروجن کو میجر کر سکتے ہیں اور سارے ایٹمز کو میجر کر سکتے ہیں اور کاربن کو یہ کیوں لیے کسی اور کو کیوں نہیں لیے کاربن کی کمپاؤنڈ سب سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو کیمیسٹری آسان ہو جاتی ہے جب ہم کاربن کو ریفرنس بنا کے چلتے ہیں تو زیادہ در جو ایٹم زیادہ در جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کا ماس ہول نمبر میں آئے گا پورا پورا آئے گا پوائنٹ میں نہیں آئے گا یہ فائدہ ہوگا تو اس طرح اٹومک ماس یونٹ وجود میں آیا اٹومک ماس یونٹ ایجاد ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا آپ کو یہ اس لیے اب ہم ایٹمز کو جب تولتے ہیں نہ ہم کلو میں لیں گے نہ گرام میں نہ میلی گرام میں نہ ٹن میں ٹھیک ہے نہ نینو گرام میں لیں گے بلکہ اس کو ہم لیں گے ایمیو میں اور ایمیو کیا ہے کاربن ڈویلپ کا باروہ حصہ ٹھیک کاربن ڈویلپ کا باروہ حصہ سمجھ میں آگیا یہ آپ کو اس لیے ہم ہر ایٹم کو اور ہر ایٹم کو اور ہر کمپاؤنڈ کو کاربن ڈویلپ کے باروہ حصے کے ساتھ میجر کر سکتے ہیں اس کے ماس کو کچھ عجیب انگریزی لکھی ہے مزے کے انگریزی نہیں لکھی انہوں نے حالانکہ اس کی ڈیفنیشن مزے کی بن سکتی تھی اس کے بجائے میں نے ایک نیچے ڈیفنیشن بنا دی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو زیادہ ایزی لگے ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ ڈیفنیشن ہے دستی ڈیفنیشن ہے کود بنائی ہے ادھر the average mass یہاں mass لکھنا ضروری ہے the average mass of an element compared with the mass of one twelfth of c12 ٹھیک c12 کا بارمہ حصہ one twelfth of c12 کا مطلب ہے c12 کا بارمہ حصہ is called relative mass of that element اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے ایوریج mass کو کسی چیز کے کسی element کے سوری کسی element کے ایوریج mass کو اگر آپ compare کرو گے تو لوگے compare مطلب تو لوگے کاربن 12 کے بارمہ حصہ کے ساتھ کاربن 12 کے بارمہ حصہ کے ساتھ تو وہ mass relative mass of element کہلائے گا اس element کا relative mass کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ایوریج mass کو تول لو کاربن 12 کے بارمہ حصہ کے ساتھ تو یہ definition ہے ٹھیک ہے مطلب سیدھی سیدھی بات ہے ہر element کے mass کو کاربن 12 کے بارمہ حصہ کے ساتھ تولو بس سیدھی سیدھی بات ہے ٹھیک ہے اصل بات یہی ہے آپ انگریزی کے الفاظ میں نہ جائیں ٹھیک ہے یہ کاربن 12 کا بارمہ حصہ ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ chemistry والوں نے کیا کیا ہے کاربن 12 کا بارمہ حصہ لیے اور اس سے ایٹموں کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیے mass بنا دیے ٹھیک ہے اس پہ لکھا ہے 112 جو دکھانوں پہ ہوتا ہے جو دکھانوں پہ ہوتا ہے یہ ترازو پہ پیمانہ ماس کا ہوتا ہے نا یس ٹھیک ہے یونٹ اسی طرف رکھ کے ہر چیز دولیں گے مٹھائی دولیں گے چاول دولیں گے چینی پرانے زمانے کے ترازو میں یوںز ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ ایٹموں کی دنیا کا اس طرح بنایا گیا ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا یہ اس کو ہم کہتے ہیں 1AMU ٹھیک ہے یہ 1AMU ہے آپ کا ہر چیز اسی سے دول ہو گے نہیں دولا مسری والے آکے آپ کو پکڑ لیں گے ٹھیک ہے 1AMU اگر آپ اس کو گرام ملیں گے 1AMU کو اگر آپ گرامز ملیں بہت چھوٹا یونٹ ہے 1AMU is equal to 1 point 6 6 multiply by 10 iso the power minus 24 گرام دی کھرپوان اس کا کھرپوان 1 گرام کا کھرپوان اس کے کھرپ ٹکڑے کرو مطلب اس کے کھرپ ٹکڑے کرو کھرپ ٹکڑے کر کے پھر جو ٹکڑا ہوگا اس کے پھر کھرپ ٹکڑے کر دو 1 گرام کے تو آپ کو وہاں 1AMU ملے گا اس کے ساتھ آپ نے تولنا ہے سب کو اتنے چھوٹے ہیں ایٹم اتنے باریک ہیں کتنی باریک دنیا ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک پروٹون کا ماس نکال سکتے ہیں 1AMU سے 1.0073 نیوٹرون کا 1.0087 7AMU ماس آف الیکٹرون ٹھیک یہ 1AMU سے کم ہے 5.486 10 ریز تو دی بار مائنس 4AMU ٹھیک ہے بہت چھوٹا ہے الیکٹرون کا ماس آگے مڑتے ہیں ٹھیک ہے اصل میں تو یہ ان کو میشر کرنے کے لئے نہیں ہے یہ جو AMU بنایا گیا یہ elements کے لئے ہے زیادہ در اور بہت easy رہتا ہے elements کو اس سے میشر کرنا how many AMU 1 gram of substance has ایک gram میں کتنے AMU ہوں گے atomic mass unit ہوں گے that's very important اس کو آپ الٹ کر لو ٹھیک ہے calculator سے 1 سے divide کر لو ٹھیک ہے تو آپ AMU مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک gram ہے نا اس کو آپ AMU سے divide کر لیں تو آپ کو پتہ چل دے گا اس میں کتنے AMU ہیں ٹھیک ہے یہ تو حیرت انگیز نمبر نکلا ہے نمبر آرہا ہے 6.02 10 کی power 23 3 یہ بڑا خاص نمبر ہے ٹھیک ہے بہت ہی خاص نمبر ہے ٹھیک ہے chemistry والوں کا لکی نمبر ہے کہلاتا یہ ٹھیک ہے chemistry والوں کا سب سے خاص نمبر ہے جس طرف physics والوں کا speed of light ہے نا ٹھیک ہے 3 into 10 is to the power rate chemistry والوں کا یہ ایسا نمبر ہے جو بار 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 اپیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا اس بارے میں کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہم ویسے بھی اس کے بار پڑھنے والے ٹھیک ہے اگلے station پہ اس کی بات بتاؤں گ golden number chemistry کا تو کتنے ہوں گے how many amu ایک گرام کے اندر اتنے amu ہیں ٹھیک ہے بڑا خاص نمبر ہے یہ تھوڑی دیر بعد آنے راز کی بات ہے رازوں سے بھارہ وا نمبر ہے is atomic mass unit a si unit of atomic mass atomic mass unit si unit ہے system international کا ہے کیونکہ گرام سے compare کر کے لیا گیا نا yes pound یا کسی اور چیز سے تو نہیں compare کیا گیا گیا اس کو کلو گرام اور گرام تو ایسا unit ہے اسی سے derive کیا گیا تو یہ بھی ایسا unit ہوگا اس کو gram سے derive کیا گیا آپ نے دیکھا ہے نا اس کو کس سے derive کیا گیا گیا gram سے ٹھیک ہے next time what is the relationship between atomic number and the atomic mass یہ تو direct relation ہے دونوں کا atomic number جتنا زیادہ ہوگا atomic mass بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا لیکن ایک چیز ہے کہ neutrons number اور atomic mass atomic mass میں z بھی ہے اور n بھی ہے ٹھیک ہے جبکہ atomic number صرف z ہے ٹھیک تو اس کے بڑھنے سے یہ بڑھے گا ضرور لیکن ایسا نہیں کہ اور کسی چیز سے نہیں بڑھے گا اس سے بھی تو بڑھے گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے define relative atomic mass relative atomic mass کی definition یہ اوپر ہم کر چکے ہیں ٹھیک ہے relative کی کر چکے ہے نا sorry relative atomic mass کی definition نیچے کی ہے کہ کی ہے جی ہے جی ریلیٹی atomic mass یہ ہے ٹھیک ہے جی تو ریلیٹی atomic mass کی یہ ہی definition ہوگی relative atomic mass کی یہ definition ہے نیچے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں why atomic mass of an atom is defined as relative atomic mass atomic mass کسی بھی atom کا اس کو relative atomic mass کیوں کہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز جب comparison سے آتی ہے نا science میں وہ relative ہوتی ہے physical quantities دو طریقے سے ہو سکتی ہیں یا تو absolute ہوں گی کیا absolute absolute کا مطلب ہوتا ہے خود سے کسی اور سے نہیں بس اس کو وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ کے بنائی گئی ہو اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہ ہو اور relative وہ ہوتی ہے جو اوروں کے ساتھ دیکھ کے بنائی گئی ہو اور دوسروں کے لحاظ سے relative کا مطلب کیا ہے دوسروں کے لحاظ سے اور سچائی یہ ہے کہ ہر quantity دوسروں کے لحاظ سے آتی ہے آپ absolute quantities نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے بہت کم ایسی چیزیں ہوتی جو absolute ہوتی ہیں جیسے absolute scale تھا وہ kinetic energy سے بنایا گیا تھا کسی چیز پگھلنے سے اس سے نہیں بنایا گیا تھا مکھن پگھلے گا تو اتنے degree ہو ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو relative کہتے ہیں کیونکہ یہ compare کر کے بنائے گیا carbon 12 سے carbon 12 کے بارویں حصے سے compare کیا گیا اس کو ٹھیک ہے carbon 12 کا بارویں حصہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں بارویں حصہ اچھا next کیا ہے next ہے how to write chemical formula chemical formula کیسے لکھتے chemical formula لکھنے کا طریقہ جیسے compounds are represented by chemical formula as elements are represented by symbols chemical formula of compounds are written keeping the following steps in consideration chemical formula لکھنے کے لئے آپ ان steps کو follow کریں گے number one symbols of two elements are written side by side جب بھی دو elements کو لکھیں گے تو ان کو ساتھ ساتھ لکھیں گے ایک element ہے جیسے hydrogen اور oxygen سے پانی بنائے ایک کو آپ لکھیں گے دوسرے کو لکھیں گے ui پہلے 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 این ہوگا اور دوسرا نگیٹیو این ہوگا پہلے دینے والا ہوگا دوسرا لینے والا ہوگا elektron جو elektron دیتا ہے وہ positive ہوتا ہے جو لیتا ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دینے والے کو پہلے رکھو گے اور لینے والے کو بعد میں دینے والا اول لینے والا ثانی ہوگا دوسرا نیکسٹ دا ویلنسی آف ایچ آئین is written on the right top corner of its سیمبل جو اس کی ویلنسی ہے لینے دینے کی گنجائش کو کہتا ہے تو ویلنسی آپ نے کسی بھی element کی اس کے اس کے سیدھی طرف کے top کے corner پر لکھنی ہے جیسے sodium کا right side یہ ہے یہ right side اور یہ top ہے ادھر آپ نے ویلنسی رکھنی ہے ایک دے رہا ہے تو plus one کچھ نہیں لکھا تو plus کے ساتھ one ہے دو دے رہا ہے کیلچن تو right side پہ top پر تم plus two لکھو گے chlorine minus کا مطلب گیا ہے کہ minus یہاں کچھ نہیں ہے تو one ہوتا ہے ڈیس ٹھیک ہے oxygen minus two ہے یہ اس میں sprint ہو گیا ہے لیکن minus two ہے ٹھیک ہے ڈیس clear ہو گیا ڈیس دو پوائنٹ تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ ہے this valency of each iron is brought to the lower right corner of other iron by cross exchange method اب جب آپ ان کا formula بنائیں گے جیسے nacl ہے تو sodium کی sodium کا plus one ہے وہ اس کو دے دو اس کا minus one ہے اس کو دے دو یہ تعداد میں تبدیل ہو جائے گا valency تعداد بن جائے گی ایک sodium اور ایک chlorine یہ sodium chloride بن جائے گا ٹھیک یس مطلب sodium کا ایک chlorine کا ہو جائے گا chlorine کی تعداد بن جائے گا chlorine کا minus ایک sodium کی تعداد بن جائے گا دونوں کا ایک ایک ہے تو دونوں equal ہو جائیں گے اور nacl بن جائے گا ٹھیک یس calcium chloride calcium کی ہے plus two chlorine کی ہے minus one calcium جو charge ہے calcium کی valency chlorine کی تعداد بن جائے گی chlorine کی valency calcium کی تعداد بن جائے گی calcium دو تھا اس کا charge تو chlorine کے دو atom بن جائیں گے chlorine کا ایک تھا تو calcium کا ایک atom بن جائے گا اور آپ کا formula ہو جائے گا cacl two yes calcium oxide دونوں کا دو دو ہے ٹھیک ہے اس کا بھی دو ہے اور اس کا بھی دو ہے دو سے دو دو کے مقابل میں دو ٹھیک اس کی اس کی ویلنسی بھی دو ہے اس کی بھی دو ہے yes اس کا مطلب وافر تعداد کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی ادھر ٹھیک ہے ایک ہی calcium اس کو دو دے رہا ہے اور یہ ایک ہی oxygen اس کو دو دے رہا ہے تیسرے atom کی ضرورت نہیں ہے ویلنسی خود ہی پوری ہو جاتی ہے ایک ایک سے ہی پوری ہو جاتی ہے اس لئے ایک ہی آئے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ بول گیا کہ ان کی تعداد ٹھیک ہے بن جائے گی ہر case میں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر case میں ایسا نہیں ہے water کی مثال یہاں پہ ایک ایک ایکسٹرہ دینا چاہتا ہوں water کی مثال یہاں water کی مثال لے لیتے ہیں دیکھیں oxygen کا ہے minus 2 hydrogen کا ہے plus 1 ٹھیک ہے تو oxygen اب ویلنسی پوری نہیں ہو رہی نا ٹھیک ہے تو دو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے oxygen oxygen کو دو hydrogen چاہیے ہوں گے تو H2 ہو جائے گا لیکن hydrogen کو ایک oxygen کافی ہے تو اس لیے oxygen ایک ہی رہے گا ٹھیک ہے H2 formula بن جائے گا clear ہو گیا نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں if the valences are same they are offset and are not written in chemical formula but if they are different they are indicated as such the same position in the case of sodium chloride both valences are offset formula is written NaCl whereas calcium chloride is represented by formula cacl 2 ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ان کو دولنا ہوتا ہے برابر ہیں تو پھر وہی تعداد کافی ہو جاتی ہے اور اگر برابر نہیں ہے تو پھر ہم نمبر سے ان کو balance کرتے ہیں تعداد بڑھا کے valences کو برابر کریں گے لیکن valences برابر لازمی ہوگی اتنی بات یاد رہنی چاہیے اگر ایک طرف ایک element کی valences plus 3 ہے اگر ایک کی plus 3 ہے تو ادھر آپ کو minus کی minus کا plus 3 کسی طرح کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تب compound بنے گا اگر ادھر minus 3 ہے اور ادھر plus 2 ہے ٹھیک ہے اب valences equal نہ رہی نا اگر valences equal نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر آپ کو ادھر plus کی سائٹ میں ادھر plus 2 کر دیتے ٹھیک ہے complex case ہے ٹھیک ہے ادھر minus 3 آگی ادھر plus 2 آگئی پھر ہمیں تعداد سے balance کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اس کے 3 آ جائیں اور اس کے آ جائیں 2 ٹھیک ہے تو 2 3 زار کیا ہو جائے گا minus plus 6 ہو جائے گا نا ٹھیک ہے اور اس کا کیا ہو جائے گا 6 اس کا minus کا 6 ہو جائے گا minus 3 کو 2 سے multiply کر رہے ہو valency برابر ہو گئے اس کا مدلب 2 والے 2 آ جائیں sorry 2 والے 3 والے 2 آ جائیں compound بن جائے گا کیا کوئی ایسا real میں ہوگا real میں کوئی ایسا compound ہو minus 3 والا جو PO4 ہے نا phosphate اس کی valency minus 3 ہوتی ہے ٹھیک اور magnesium جو ہے نا اس کی plus 2 ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ magnesium phosphate بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا یہ 2 والے 3 ہو جائیں yes sir mg3 ہو جائے اور یہ 3 والا کتنے ہو جائیں 2 ہو جائیں n PO4 اب bracket ڈال کے 2 کر دیں گے ٹھیک تو ایک compound بن جائے گا mg3 PO4 bracket 2 اس کو پڑھتے ہیں PO4 twice دو بار twice کا مطلب دو بار ٹھیک کلشم بھی انہوں نے phosphate کے ساتھ کلشم کو رکھا کلشم بھی plus 2 ہوتا مگنیشم کے گروپ میں ہی کلشم ہے periodic table میں مگنیشم کلشم کا پڑوس ہی ہے جیسے مگنیشم کا plus 2 ہے ویسی کلشم کا بھی plus 2 ہے تو دیکھیں اسی کے ساتھ پھر کیا ہو ہے بلکل اسی اصول کے تحت کلشم ملا اور آپ کو ابھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ 3 دفعہ کیوں ہے اور یہ دو دفعہ کیوں ہے کیونکہ یہ minus 3 تھا اور یہ plus 2 تھا تو plus 2 کا حق بنت ہے 3 دفعہ ہو تاکہ اس کی ویلنسی پلس 6 ہو جائے minus 3 والے کا حق بنت ہے کہ وہ دو دفعہ ہے تاکہ اس کی minus 6 ہو جائے اور compound بن جائے ٹھیک very interesting اب آپ کو رول سمجھ میں آگیا ہوگا ٹھیک ہے کہ رول ہے کیا جب جب ویلنسی equal نہ ہو تو رول کیا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اب ٹھیک ہے تاکہ بات سمجھ میں تو آگئی ہے کتابی بات بھی سن لیتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے یہ رول ہو گیا یہ رول ہو گیا پیرن تھسی اس فور اگر بات سمجھ میں آگئی کی نہیں اور اس میں سارے پیراگراف میں یہی بات بتائی گی ہے کہ اگر کوئی ریڈیکل ہے اور اس کے اوپر چارج موجود ہے اور اس چارج کی جو ویلنسی ہوگی اس کو آپ دوسرے ایٹم کا بیس بنا دیں گے اور اس کی جو ویلنسی ہے اس کو اس کا بیس بنا دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ الومینیم کا فورمولا اسی طرح لکھا گیا الومینیم سلفیٹ کا الومینیم کیا کرتا الومینیم تین دیتا ہے اور سلفیٹ دو لیتا ہے اب کیا کریں اس کا بیس بنا دیں تو بن جائے گا ال 2 SO 4 20 اور دیکھیں کیا یہ اصول پر ٹھیک بنتا ہے 3 200 6 مائنس کی 6 بن رہی ہے اور 3 کو ادھر لائیں تو 3 200 6 مائنس کی 6 ادھر بن رہی ہے بن رہی ہے نا 3 کو 2 سے کرو دیکھیں اس کی مائنس 2 تھی نا اس کی مائنس 2 تھی نا مائنس 6 بنے گی اس کی پلس 3 تھی پلس 6 بنے گی ترازو میں برابر آ رہے نا ٹھیک ہے کیا بات ہے آپ تو بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں اتنی جلدی آپ بڑے بڑے فارمولے بنانے رہے ہیں کیمیسٹری کے اور آپ کو سمجھ میں بھی آ رہے ہیں ایمپیریکل فارمولا اب یہ جو آپ نے لکھ یہ پورے مکمل کیمیکل فارمولے لکھے ہیں یہ مینیشیم سلفیڈ گیلشیم سلفیڈ الومینیم سلفیڈ یہ کمپلیٹ فارمولے مکمل فارمولے چونے کا فارمولا لکھ دیں چونہ کیلشیم کاربینیٹ کیلشیم پلس ڈو ہوتا ہے کاربونیٹ ہوتا ہے سی او تھری مائنس ڈو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے برابر برابر آ رہے ہیں اس لیے اس کو ادھر اس کو ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈنسی پہلے سے برابر ہے سی اے سی او تھری آئے گا ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں پڑی پیرانتھیسیس میں لکھنے کی پیرانتھیسیس کی ضرورت نہیں پڑی عدلی بدلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی یہ کیمیکل فارمولا ہے بعض کیمیکل فارمولے اتنے کمپلیکس ہوتے ہیں ان میں ایٹموں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا ایک سیمپل ورجن نکالنا پڑتا ہے جیسے گلوکوز ہے اب ایسے فارمولے کو سیمپلی فائے کیا جا سکتا ہے اس کی ایک سادھا شکل بنائی جا سکتی ہے 6 کاربن 12 ہائیڈروجن اور 6 آکسیجن اگر آپ یہ سارا 6 کا ٹیبل ہے 6 کے ٹیبل سے کٹیں اس کو تو آئے 6 106 6 2012 اور 6 1006 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کاربن ایک کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن گلوکوز کا فارمولا ایسے یہ سی ایک ہے ہر کاربن کے ساتھ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہے ٹھیک ہے CH2O یہ اس کا جو سادھ فارمولا ہے اس کو ایمپیریکل فارمولا کہتے ہیں سیمپل فارمولا اس کی ایک سادھا شکل ہے اور یہ والا جو اصل فارمولا ہے اس کو مولیکلر فارمولا کہتے ہیں جیسے یہ ہے ٹھیک ہے مولیکلر فارمولا اور یہ ایمپیریکل فارمولا ایمپیریکل کہتے ہیں ایمپیریکل ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ابتدائی سائنس میں کوئی بھی کام ہوتا جب تک وہ پکا نہیں ہوتا اس کو شروعاتی شکل جو ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کیمیکل فارمولے are of two types کیمیکل فارمولے دو قسم کے ہوتا ہے سادھا فارمولا ایمپیریکل فارمولا ہوتا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ میں یہ ایٹموں کی سادھا ہول نمبر تعداد کو بتاتا ہول نمبر ریشو کو بتاتا تعداد کو نہیں ایمپیریکل فارمولے میں اور مولیکل فارمولے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے مولیکل فارمولا آپ کو اصل تعداد بتاتا ہے کہ اصل تعداد کتنی ہے ایمپیریکل فارمولا آپ کو اصل تعداد نہیں بتاتا صرف ان کے بیچ نسبت بتاتا ہے نسبت تناسب کس ریشو میں دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں کہوں آپ سے کہ آپ چاول پکا رہے ہیں رائس ٹھیک چاول کے مقابلے میں پانی تین گناہ زیادہ ڈالنا مطلب ایک کپ چاول ہیں تو تین کپ پانی ڈالو ٹھیک ہے یہ ایمپیریکل فارمولا یہ ون ریشو تھری ہے ٹھیک ہے اب مجھے کیا پتا آپ کے پاس کتنے چاول ہیں ایک کلو ہے ڈیڑھ کلو ہے کتنا ہے کتنے کپ ہیں یہ میں اگر مجھے اگزیکٹ پتا ہے کہ آپ کے پاس پانچ کپ چاول ہیں اور میں آپ کو اگزیکٹ بولتا ہوں کہ پندرہ کپ پانی ڈالو گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ مولیکلر فارمولا بتا رہا رہا ہوں میں آپ کو اصل تعداد بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے آپ بھی یوز کرتے ہوں گے مثلا مٹھائی کے دکان پہ ہم جائیں اس سے پوچھیں تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مثلا برفی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے دودھ میں کتنی چینی ڈالیں گے وہ ایک سیمپل ریشو بتا دے گا وہ اگر کر کے بولے گا اگر یہ ہو تو یہ چیز اتنی ہو تو یہ چیز اتنی کر دی نا ٹھیک ہے وہ کلو کے حساب سے بتا دے گا ٹھیک ہے اور اگر کسی کا دودھ دے کے میجر کر کے اگزیک بتائے گا تو مولیکلر فارمولا ہوگا کلیر ہوگیا یہ اتنا مشکل یہ گلوکوز کا 1 ریشو 2 ریشو 1 ابھی میں نے آپ کو بتا ہے ریت کا 1 ریشو 2 ریت کا 1 ریشو 2 ہے اچھا ایک مزے کی بات یہ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی سائنس دان فارمولا بناتے نا وہ ڈائریک مولیکل فارمولا بناتے جب کمپاؤنٹ پہ ریسرچ ہوتی پہلے امپیریکل فارمولا نکلتا ہے بعد مولیکل فارمولا نکلتا ایک دم نہیں آتا آگے دیکھیں فارمولا یونٹ کیا ہوتا ہے ایس دیفائند از سیمپلیس ہول نمبر ریشو آئین آئین آئینک کمپاؤنٹ آئینک آئینک ایمپیریکل فارمولا ایس ایمپیریکل فارمولا ایس 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 یہ بڑی اہم بات لکھی ہوئی فارمولا یونٹ جو کیمیکل کمپاؤنٹ میں سے ایک قسم ہوتی ان کو آئینک کمپاؤنٹ کہتے ہیں ان کا پورے کا پورا ٹکڑا پورے کا پورا ٹکڑا ایک ہی مولیکیول ہوتا ہے پورا ایک ہی کرسٹل ہوتا ہے ٹھیک تو سارے کے سارے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک پورا ایک نیٹورک ہوتا ہے ان کا ٹھیک سوڈیم کلورین سوڈیم کلورین سوڈیم کلورین ٹھیک سمجھ میں آیا آپ کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوڈیم ہے ٹھیک تو اس کے ساتھ یہ وائٹ نبے کلورین ہوں گے ٹھیک ایک سوڈیم کے چاروں طرف کلورین ہوگا ٹھیک پھر یہ سوڈیم ہے اس کے چاروں طرف کیا ہوگا کلورین ہوگا ٹھیک پورے کرسٹل میں یہی حال ہوتا ہے ٹھیک میں نے غلط بنا دیا نا تھوڑا سا غلط بنا دیا شاہین اس کے پڑوس میں ٹھیک ہے ادھر بنانا چاہیے پھر یہ ایک اور سوڈیم اس کے چاروں طرف کیا ہوں گے کلورین پھر یہ ایک اور سوڈیم اس کے چاروں طرف کیا ہوں گے کلورین ٹھیک ہے سوڈیم کلوریڈ اس طرح بنا ہوا ہے اس طرح اب اس میں زیادہ وقت لگ جائے گا میرا لیکن آپ بیٹھیں تو جو آپ چاہے تو کلورز کر سکتے کہ ایک سوڈیم ہے کلورین پھر ایک سوڈیم ہے کلورین پورا کرسٹل اس طرح بنا ہوتا ہے پورا کرسٹل اب ہم کتنے سوڈیم اور کتنے کلورین ہمیں کیا پتا ہمیں ایک بات بتا ہے جتنے سوڈیم ہیں اتنے ہی کلورین تعداد میں برابر ہے اس لئے ہم کیا کر لیتے اس کا سوڈیم کلورین کا فارمولا ہم اصل تعداد پہ نہیں بناتے کیونکہ ایک دانے میں بھی سوڈیم کلورین کا ٹوٹل کرنا مشکل ہے ہم ہر بار ایسا نہیں کر سکتے نا تو ہم کیا کرتے ہم نی سی لے لیتے ہمیں پتہ ایک سوڈیم اور ایک کے مقابلے میں ایک ہی ہے اس ہی ہم مولیکل فارمولے کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں اس ایسے فارمولے کو جو اینک کمپاؤنڈ کا اس قسم کا فارمولا اس کو فارمولا یونٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی اینک کمپاؤنڈ کا یہی مزاج ہے مولیکل فارمولا یہاں تک آ کے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے مولیکل فارمولے کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں مولیکل آر فارمد بائی کمبینیشن آف ایٹمز آر مولیکل آر ریپریزنٹ آر مولیکل فارمولا آر آر چوار نمبر ایٹمز آف ایچ ایلیمنٹ پریزنٹ آر مولیکل آف دیٹ کمپاون مولیکل فارمولا اصل تعداد کو بتاتا ہے مولیکل بنتے ہیں ایٹموں کے ملنے سے اور ان مولیکل کو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے مولیکل فارمولے سے اور مولیکل فارمولا اصل تعداد بتاتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیفنیشن میں شامل نہ بھی کریں ٹھیک ہے لیکن یہاں سے آپ کی اصل دیفنیشن چروع ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ مولیکل ریپریزنٹ کیا جاتے ہیں مولیکل کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں مولیکل فارمولے سے اور مولیکل فارمولا آپ کو اصل تعداد بتاتا ہے ٹھیک ہے ایٹموں کی مولیکل فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا مولیکل فارمولا اور ایمپیریکل فارمولے کا اپس میں ایک رشتہ بھی ہے ٹھیک ہے وہ نمبر آپ کو گلوکوز کی مثال دیتا ہوں جیسے جیسے گلوکوز تھا گلوکوز تھا اس کا ایمپیریکل فارمولا تھا سی ایچ ٹو او ٹھیک ہے کتنے اگر میں ایمپیریکل فارمولے کو چھ سے ملٹیپلائے کر دوں یاد ہے چھ سے کٹا تھا اب چھ سے ملٹیپلائے کر ہوگے تو کیا ہوگا کاربن ہو جائیں 6 6 2 12 hydrogen ہو جائیں 2 12 اور oxygen ہو جائیں 6 ٹھیک ہے 6 یہاں 1 ہے 6 1 6 6 2 12 اور 6 1 1006 تو c6 h12 o6 بن جائے گا اس کا مطلب آپ ایمپیریکل فارمولے کو ایک سنگل نمبر سے ملٹیپلائے کر کے مولیکل فارمولا بنا سکتے ہیں یہ ایکویزن کی طرح نہیں ہے کیا فیزکس کی جس میں ایک کانسٹ ہوتا ہے میں ہی کہہ سکتا ہوں مولیکل فارمولا سے مولیکل فارمولا کمپلیٹ ہوتا ہے صرف ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے وہ دیکھ لینا ضروری ہے کمپاؤنڈ ہائیڈروجن پر آکسائیڈ دیکھ لیں یہ کچھ مثالیں ہائیڈروجن پر آکسائیڈ جو بالوں کی بلیچنگ میں استعمال ہوتا ہے کئی کاموں میں استعمال ہوتا ہے ایمپیریکل فارمولا HO اصل فارمولا H2O2 بنزین بنزین بہت اہم کمپاؤنڈ ہے اورگینک کیمیسٹری کا اس کا ایمپیریکل فارمولا ہے CH اور اس کا مولیکل فارمولا ہے C6H6 یہ امیزنگ کمپاؤنڈ ہے یہ فارمولا بھی امیزنگ ہے اس کا نا گلوکوز یہ اوبر آئٹ ہو گیا یہاں پہ لکھا ہو ہے CH2O اور اس کا مولیکل فارمولا آپ کو بتا ہے C6H12 O6 بنے گا آپ ان کا N بھی find out کر سکتے اس کا N2 ہوا یہ بن گیا ہے اس کا N6 ہوا یہ بن گیا اس کا NB6 ہوا یہ بن گیا clear اب ہم یہاں سے آگے بڑھ کے تو یہاں تک ہمارا ایک ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے بلکہ کئی ٹاپک کی ایک سیریز ہے جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور پھر ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر میں مولیکلر ماس نکالنے نکالنا سیکھیں گے کمپاؤنڈ کا مولیکلر فارمولا ماس کیسے نکالتا ہے ٹھیک ہے کیسے ڈیسی نکالیو موسیقی